میں ہوں کولن سیرانینہ اور یہ ہے کوموٹس دویپوں میں سے ایک پلر پچیس سال ہو گئے مجھے مچھلی پکڑتے ہوئے آدھی رات سے بارش ہو رہی ہے ناؤ نکالنا بہت خطرناک ہے ہم مچواروں نے موسم کو بدلتے دیکھا ہے ابھی جو طاقتور پروائی چل رہی ہے وہ پہلے ہی بند ہو جانی چاہیے تھی لیکن یہ ہوائیں مارس تک رہ سکتی ہیں پچھلے سال یہ ہی ہوا تھا موسم کا پیٹن بدل رہا ہے برسات جنوری میں ختم ہو جاتی تھی اور فروری کا مہینہ سوکھا جاتا تھا جلوائیو پریورتن نے سب بدل دیا مچواروں کو موسم کے ہر بدلاؤ پر نظر رکھنی پڑتی ہے کولین سیرا نینہ کے چار بچے ہیں دو گھر سے باہر ہیں ان کی پتنی جو سے لائن بتاتی ہیں کہ کبھی بھی انہیں اپنا کھانا یعنی مچلی نہیں ملی لیکن پریوار پل گیا سمندر سے ہی ہمیں کھانا ملتا ہے اور کمائی بھی تب ہی تو ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکے مجھے گرب ہے کیونکہ میرے پتی اور میں تو کبھی سکول جاہی نہیں پائے ممکن ہی نہیں تھا صبح موسم سدھر گیا کولین سیرا نینہ نے جلدی ہی دو بڑی مچلیاں پکڑ لی ریڈ سنیپر کو وہ بیچ دیں گے پانچ کلو سے زیادہ کی ہے دن اچھا رہا تو پندرہ کلو مچھی نکل جاتی ہے ایک حصہ پریوار رکھ لیتا ہے اور باقی بیچ دیتا ہے کورونا سے پہلے وہ بڑے بازار کے ایک سپلائر کو اپنا مال بیچ دے تھے منافع تو تھا لیکن بازار اب بند ہے ان کے پڑوسی ویسی قیمت نہیں دے سکتے جو سے لائن حساب کتاب رکھتی ہیں کچھ پیسہ بچتا ہے تو وہ اسے ایک سیونگ کلب میں جمع کر آ دیتی ہیں سیونگ کلب ہمارے لیے بینک جیسا ہے ہمارے اس ویپ پر کوئی بینک تو ہے نہیں تو اس لئے ہم نے یہی بنا لیا تو لوگ یہاں پر آ کر پیسے بچانا کچھ حد تک سیکھ سکتے ہیں پیلر میں ادھکانش لوگ مچھلی پالن کرتے ہیں یہاں اور کچھ کرنے کے لیے ہے نہیں لوکل سیونگ کلب چار سال پہلے بنایا گیا تھا مینسیپیلٹی کا ایک ادھکاری اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے چار سو سدسے ہیں ابھی کلب کے کھاتے میں کاریب پانچ لاکھ فلپینی پیسو جمع ہیں ہم ہفتے میں ایک بار ملتے ہیں سدسے پیسہ جمع کرانے کے لیے آتے ہیں کچھ لوگ بیس پیسو جمع کراتے ہیں کچھ چالیس کچھ پچاس بیس پیسو میں پانی کی ایک بوتل ملے گی کچھ لوگ ہفتہ بھر کام کرنے کے بعد اتنی سی رکم ہی بچا پاتے ہیں اور بھی کم بچا پاتے اگر دیب کے جلشتر میں اوور فشنگ پر کابون نہ کیا جاتا دوہزار پانچ میں مرین پروٹیکٹڈ ایریا بنائے گئے یہاں مچھلی مارنے کی اجازت نہیں ہے تاکہ مچھلیاں شانتی سے انڈے دے سکیں پیلر کے وولنٹیر چوبیسو گھنٹے گشت لگاتے ہیں یہ ان کی چوکی ہے سنگرکشت علاقوں سے بڑا فرق پڑا ہے مچھلی کا سٹوک گھٹ رہا تھا لیکن دوہزار پانچ سے بڑھنے لگا ہے ان علاقوں کی وجہ سے مچھواروں کی حالت سودری ہے جرمنی کے پریابرن منترالے کے انٹرنیشنل کلائمیٹ انیشیٹیو کی بدولت مچھوارہ سمودائے اپنی مدد کر پا رہا ہے سوسن کٹائیلو پیلر مینیسپیلٹی کی آپدہ رہت یونٹ کی پرموک ہیں انہوں نے سنگرکشت شیطر بنانے میں مدد کی جلوائیو پریورتن کی وجہ سے پیلر میں ہم نے سی لیول کا بڑھنا ہی نہیں بہت زیادہ تپش دیر تک سوخا بھاری بارش اور اکثر توفان بھی دیکھے ہیں شام ڈھل چکی ہے سیرا نینہ پریوار رات کا کھانا بنا رہا ہے مچھلی تو ہوگی ہی اس کے ساتھ لیمن گراس ٹماٹر اور مرچ ساتھ میں بھات میں اُبالتے پانی میں پہلے سبزیاں ڈالتی ہوں اور پھر مچھلی ڈال کر اسے پکنے دیتی ہوں کچھ دیر کے لیے زیادہ دیر تک نہیں ان کی دو بیٹیاں سکول میں کلائمیٹ چینج کے بارے میں پڑھتی ہیں یہاں کی زندگی پر اس کے اثر کو وہ سمجھتی ہیں اصلی مشکل میرے پتا کی ہے واقعی اداس ہو جاتی ہوں پانی اتنا گرم ہو جاتا ہے اور ان کے ہاتھ ایک بھی مچھلی نہیں آتی مجھے بہت خراب لگتا ہے کڑی محنت کے باوجود کھالی ہاتھ بھی لوٹا پڑتا ہے سیرہ نینہ پریوار اچھے موسم اور شانت سمندر کی امید ہی کر سکتا ہے کیموٹیس پر زندگی اور کٹھن ہوتی جا رہی ہے کچھے موسم